مجید اور احادیث کے حوالے سے میں نے پہلا پارٹ آپ کے سامنے ذکر کیا تو قرآن و سنت کی عدالت میں اس شخص کو بیدتی کہیں گے جو قرآن و سنت کے بالکل مخالب کیا ہے دلائل چاہتا ہو اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے اصول کے خلاف اپنا کام کر رہا ہو اب جیسا کہ اسلام جو ہے ایک آسان واضح اور قابل عمل دیے اسلام جو ہے ایک آسان ہے واضح ہے اور اقدم بالکل قابل عمل دین ہے شریعت متحرام ہے کوئی شیع اس وقت تک ناجائز و حرام قرار نہیں پاتی جب تک کہ قرآن و سنت سے اسے ناجائز و حرام قرار نہ دے دے یہ بات ذکر کی گئی ہے جس شیع کو کتاب و سنت میں سراحت کے ساتھ حرام نہیں قرار دیا گیا اسے ازروع شرع حرام تسلیم نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حلال اے شریعت اسلامیہ نے جائز اور حلال اشیاء کی فیرس شمار نہیں کرائی ہے شمار نہیں کروائی بلکہ ناجائز اور حرام چیزوں کی فیرس کیا ہے شمار کر دی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ واضح احکام پر مشتمیل ہے مثلا جیسے دیکھو خنزیر ہے بہتہ ہوا خون ہے لہ مردار ہے اور غیر اللہ کے نام پر زبع کیے ہوئے جانوروں کے گوشت وغیرہ ہوئے اس کو کیا ہے سراحت کے ساتھ حرام قرار دیا اسی طرح دگر مشروبات و معقولات و رشتے معاملات اور عقائد میں سے جملہ محرمات گنوا کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ فلا فلا چیزیں تمہارے لئے حرام ہیں اس کے علاوہ اس کائنات کی جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لئے حلال اور تمہارے لئے کیا کر دیا ہے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس سے کیا کرو استفادہ حاصل کرو جیسے کہ سورہ جاسیہ کے آیت نمبر تیرہ میں اللہ فرماتا ہے وَسَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ اے وَسَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا مِن اور اس نے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اپنی طرف سے کیا کر دیا مسخر کر دیا تو حقیقت یہ بنی کہ اللہ نے اپنے جملہ نعمتوں انسان کے لئے پیدا فرمائی اور ان پر اسے جائز استعمال کا اختیار دے کر احسان فرما دیا اگر وہ خالق کائنات رحمان و رحیم اور خود انسان پر ان نعمتوں کو حرام ٹھہرا دیتا تو انہیں ان سے مستفید ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کا کیا ہوا یہ وعدہ کیونکہ اس رب العالمین نے یہ کر دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر سورہ لقمان کی آیت نمبر بیس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمت ہے تم پر پوری فرمانی ہے اب ذرا دیکھئے کہ قرآنی ارشاد کے روح سے حلال اور جائز چیزوں کے عام ہونے کے پیش نظر جب حرام چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی ہم ہمیں اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کیسے؟ کہ اس لیے کہ اشیاء میں اسلام میں حرام ٹھہرائی گئی خواہ وہ چیز ہے جسو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے حرام گنا دیا ہو اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے لئے؟ حلال جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر پچیس سے لے کر انتیس تک وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا فرماتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے حرام چیزیں بیان کر دیا اور جن چیزوں کے بارے میں خاموش ہے وہ مباہ اور جائز ہے کہ قرآن کا قائدہ یہ ہے کہ سورہ اعنام کی آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے قد فصل لکم ما حرم آلیکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے تفصیل سے بنا بیان کر دیا جو کچھ کے تم پر حرام فرمایا ہے تو اس آیت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جس کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ وہ تفصیل سے تمہارے لئے کیا کر دیا بیان کر دیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے وہ چیز ہمارے لئے جائز ہوتی ہے اور ایک بات بتاتے کہ ایک اور مقام پر قرآن محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے شادی کرنا ممنوع ہے کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ احل لکم ما ورا ازالکم سورہ نساء کے آیت نمبر 24 اور اس کے سوا سب عورتیں تمہارے لئے حلال کر دیئے یعنی حرم علیکم و امہاتکم و بناتکم و خالاتکم اللہ آخری لائے اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں وہ سب کیا کر دیا حلال کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ محرمات کا ذکر کر دیا اور محرمات کے ذکر کرنے کے بعد جو حلال ہو گیا تو اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حلال ارے جب اس کے علاوہ سب حلال ہے تو پھر تفصیل سے ایک ایک کو بیان کرنا یہ کہاں تو ایسے ہی قرآن مجید جس چیز کی سراحت اور واضح کر دے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے لئے کیا ہوتی ہے جائز ہوتی ہے اب ڈھنڈورہ پیٹنا کہ یہ کہاں کا ثبوت ہے یہ ارے اس کے ثبوت اس کے جائز ہونے کا ثبوت اسی بات سے ہے کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا وہ چیز کیا ہے جائز ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے جائز ہوتی ہے اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو ذکر کر دوں بہتی امام بہتی نے سننے کبرا کی جلد دس صفحہ نمبر بارہ پہ ذکر فرمایا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کیا روایت ہے حضرت ابو دردہ سے کہ وہ چیز حلال ہے جسے اللہ نے قرآن میں حلال ٹھہرایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرا دیا اور وہ اشیاء جن کے بارے میں سقوط اکتیار فرمایا گیا وہ تمہارے لئے معاف ہے پس اللہ تعالیٰ رخصت کی چیز لے لو بے شک اللہ بھولنے والا نہیں اور بخاری شریف میں بھی جو حدیث نمبر سات ہزار دو سو نباسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انعظم المسلمین جرمن من سعلا انشین لم يحرم فحرم من اجل مسعلتی ہی فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے جس نے رسول سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی اس کے سوال سے کیا ہے حرام کر دی گئی اب ذرا بتائیے کہ آپ کو یہ چیز تو معلوم ہو گئی میں نے جو گفتگو کی ہے بھی اس سے تو یہ معلوم ہو گئی کہ ہر نئی چیز کیا ہے بیدت نہیں ہوتی ہے بلکہ جو نئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف اور اس سے ٹکراتی ہو وہ بیدتِ گمراہی ہیں وہ بیدت اور جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ بیدت اور گمراہی نہیں بلکہ مبا اور جائز یہی موقع اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کے سوا وہابی ہو اہل حدیث ہو تبلیغی ہو دیوندی ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بیدت و گمراہی ہو حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس چیز کو ناجائز نہیں کہا گیا وہ جائز ہے اور وہابی تبلیغی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کو ناجائز نہیں کہا گیا ہو وہ بھی ناجائز و بیدت ہے اب میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ذرا انصاف سے بتائیے کہ ہر نئی چیز کو ناجائز و بیدت کہنا قرآن حدیث کے حکم کے خلاف اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز ٹھہرانا ہوا یا نہیں یہ آپ خود غور کریں قرآن سے پوچھئے کہ جو لوگ اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز کہتے ہیں وہ کیا ہے تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتا ہے فرمایا اور نہ کہو اسے جو تمہاری زوانیں جھوٹ بیان کرتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندتے ہیں ان کا بھلا نہ ہو اب قرآن و حکیم کے مطابق جو لوگ ہر نئی چیز کو اگرچہ ان کے ناجائز ہونا قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہے ناجائز و حرام و عربیدت کہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے خلاف اپنی رائے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں جائز کو ناجائز کہنے والے تو ایسے لوگوں پر ایسے لوگ اللہ پر کیا باند رہے ہیں جھوٹ باند رہے ہیں تو اب بتاؤ آپ کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک ہدایت والوں کا یہی موقف رہا ہے کہ جو نئی چیز دین و شریعت اور کتاب و سنت کے معارض اور ناجائز وہ بدعت نہیں ہے آج اگر کچھ لوگ اس نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں تو در حقیقت وہ لوگ شریعت کے مقام مطابق ایک نیا زابطہ تیار کر رہے ہیں اور جو لوگ شریعت کے مطابق ایک نیا زابطہ تیار کرے وہی بدعتی ہوتے ہیں تو اہل سنت کو بدعتی کہنے والوں یہ تم خود بدعتی ہو کیونکہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے تم اہل سنت پر بدعتی کا لیبل لگا رہے ہو اب خود فیصلہ کرو کہ شریعت کے زابطے کے مطابق اہل سنت چل رہا ہے اور اہل سنت جو شریعت کے زابطے کے مطابق چلتا ہے اسے بدعتی نہیں کہا جاتا اور جو شریعت کے زابطے کے مطابق نہیں چلتا ہے اسے بدعتی کہا جاتا ہے اب ذرا دیکھئے آپ جب قرون اولہ کا مطالعہ کریں گے تو گستاغانِ رسول ہے مخالفانِ صحابہ ہے اور کفریہ قائد رکھنے والے ایک وہ کہا جاتا تھا اہلِ بیدت کہا جاتا کئی احادیث آثارِ صحابہ اس بات پر شاہد ہیں کہ دورِ نبوی اور دورِ صحابہ میں کیا ہے امورِ خیر اور عامالِ صالحہ اور اچھا طریقہ اپنانے والے کو اہلِ بیدت نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کے برقس بیدتی اسے کہا جاتا تھا جو سنتِ رسول طریقِ صحابہ اور خلفہِ راشدین کے راستے کے خلاف نئے طریقے ایجاد کرنے والے تھے اور جمہورِ امت کی اتباع کے بجائے اختلافِ کثیر کے پیچھے پڑے رہتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو سوادِ آزم کی پیروی نے کرنے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کیا کرتے تھے میں آپ کو کچھ نام بتا دوں جس میں کہ ایک نام خوارج کہاتا ہے روافز کہاتا ہے مرجیہ کہاتا ہے معتصلہ کہاتا ہے جہمیہ کہاتا ہے اور قدریہ کہاتا ہے ان لوگوں کو شرعی اعتبار سے اہلِ بیدت کہا جاتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ قرآن کے تھے نہ حدیث کے تھے نہ آثارِ صحابہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے یہ لوگ اپنی عقل سے جس چیز کو وہ سمجھتے تھے کہ جائز ہے تو جائز کہتے تھے جس چیز کو سمجھتے تھے کہ حرام ہے تو حرام کہتے تھے اور انہی لوگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے آج اہلِ حدیث جو ان کے مطابق ہے جائز سمجھ رہے اور جو ان کے خلاف ہے اسو کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو اہلِ بیدت کہا جاتا تھا فرقہِ خوارج اسلام کو ابتدائی دور سے ہی جس بڑے اور پہلے فتنے کا سامنا کرنا پڑا اس فتنے کا نام فتنے خوارج تھا اگرچہ خارجیوں کا باقائدہ باقائدہ آغاز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دورِ خلافت میں ہوا لیکن اس کی فتنہ پروری اور اس کی ساجشوں کا آغاز کیا ہے؟ بہت پہلے ہو چکا تھا ان لوگوں کو اہلِ بیدت کہا جاتا تھا اور اس کے بعد خوارج کے جو باطلہ قائد تھے ان لوگوں کے سب سے پہلے وہ یہ عقیدے تھے کہ گناہِ کبیرہ کا مرتقب جو ہے وہ دائمی جہنمی ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو گناہِ کبیرہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا خون اور مال کیا ہے؟ حلال ہے اب ذرا دیکھئے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا نا خوارج کا کہ گناہِ کبیرہ کا مرتقب کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اور وہابیوں کے امام محمد بن عبدالوہاب نجدی کبھی یہی عقیدہ تھا یہ بعض گناہِ کبیرہ بلکہ مکروع اور خلافِ اولا چیزوں کو بھی شرک کا ذریعہ اور بعض کو شرک کہتا تھا کہ آج کل خود کو اہلِ حدیث کہلانے والا فرقہ بھی خوارج کی شاہد ہے یہ لوگ عقائد میں محمد بن عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہیں اور مسائلِ فقہیہ میں اہلِ مذہبِ عربہ کو بیدتی بلکہ مشرک ٹھیراتے ہیں جیسا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے ہرمین طیبین کے بے شمار علماء اور عوامِ اہلِ سنت کو بیدتی اور مشرکی ٹھیرا کر ان کے قتل کو کروایا تھا جیسا کہ آپ دیکھیں در مختار رد المختار جلد 6 صفحہ نمبر 414 پر دوسرا عقیدہ خوارج کا یہ تھا کہ جس نے اپنے عمل اور غیر درست رائے سے قرآن کے خلاف کیا وہ کافر ہے حالانکہ اہلِ سنت کے نزدیک وہ گنہگار ہے کافر نہیں تیسرا یہ ہے کہ وہ حضرتِ عثمان حضرتِ علی اور حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین سے مروی روایت کا انکار کرتے تھے کیونکہ یہ صحابے کرام اپنی نزائی معاملے میں غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے خوارج کے نزدیک کافر تھے چوتھا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اخبارِ آہاد مثلاً احادیثِ رجم وغیرہ کا کیا کرتے تھے انکار کرتے تھے خوارج نے صحابے کرام کو کیا ہے کافر کہا جیسا کہ مجموع الفتاوہ کے جلد سات صفہ نمبر 481 پر یہ ذکر ہے اور خوارج کی خصوصیات وغیرہ بھی میں آپ کو اس کی طرف لے کر کے نہیں جاتا ہوں اور اس میں ایک عقیدہ ہے مرجیہ کا مرجیہ ایک ایسا فرقہ ہے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان کا تعلق محض قول اور زبان سے ہے عمل کا اس میں دخل نہیں ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز بھی نہ پڑھیں اور روزہ بھی نہ رکھیں تو بھی ان کا ایمان انہیں بغیر عذاب کے نجات دلا دے گا یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اور یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا تو امام جعفر تبری رحمت اللہ تعالی علیہ تحذیب العثار میں بیان کرتے ہیں کہ جب صوفیان بن عائنہ سے مرجیہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج کل مرجیہ ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے محض قول یعنی کلمہ شہادت پڑھنے کا نام ہے لہٰذا تم نہ تم تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ ان کے ساتھ ملاقات کرو نہ ان کے اقتداء میں ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان کے نمازیں جنازہ پڑھو تو یہ مرجیہ کا عقیدہ اور آج یہ لوگ بھی انہی کی شاق ہے متزلہ اس فرقے کی ابتداء بنو امیہ کے دور میں ہی اس کا بانی جو تھا واصل بن عطا تھا جو اسی ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوا اور ایک سو اکتیس ہجری میں حشام بن عبد الملک کے زمانے میں فوت ہوا یہ امام حسن بسری کے درس میں بیٹھتا تھا مگر ان کا بھی عقیدہ کفریہ عقیدہ تھا جہمیہ بھی جو اس فرقے کا بانی جو ہے ابو محررس جہم بن صفوان تھا جو ایک سو اکتیس ہجری میں تھا جو قدیم زمانے کے علماء علم الہیات میں سے تھا یہ بنی راسب کا آزاد کردہ غلام تھا اور یہ بھی کیا ہے عقائد کے تعلق سے انہوں نے عقائد جبریہ کا شکل اختیار کیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز اللہ نے کیا ہے انسان پر تھوک دیا ہے یعنی جبریہ کا عقیدہ رکھتا یہ اس کے علاوہ ایک عقیدہ ہے قدریہ قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کفر و مشرقین اپنے شرک اور عمال فاسدہ کو جباز پر اہم کرنے کے لئے تقدیر کا سہارہ لے دیتے تھے ایسے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 35 اور مشرقین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی پرشتش نہ کرتے نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ کیا ہے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا کیا ہے انکار کرتے تھے تو جو لوگ ہے جو قرونِ اولہ میں جو ہے میں نے آپ کو ان کا چند مختصر بتا دیا تو قرونِ اولہ میں نیکی اور بھلائی کے امور پر بدلتا اطلاق نہیں ہوتا تھا حضور نے اپنی حیاتِ طیبہ میں ہی بدلت کے مفہوم اور اس کے دائرے کو متین فرما کر واضح کر دیا تھا کہ کسی سطح کے امورِ محدثات اور بدعات ہوں گے اور کون سے نہیں ہر نئی چیز کو نیکی اور بدلت کس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو یہ تمام کے تمام یہ بدتی تھے تو اب فرقہ بندی جو پیدا کرنے والے تھے اور بہت ساری اس میں گفتگو ہے بدت کے حوالے سے لیکن میں آپ کو بس چند چیزیں بتا رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کی عدالت میں بدتی کسے کہا جاتا تھا یہی مرجیہ وغیرہ اور انہی کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے قرآن و سنت کے بالکل خلاف کرتے تو اگر قرآن و سنت کے بالکل خلاف کر رہے ہو تو وہ بدتی ہے لیکن اگر جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے یعنی یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے تو حلال کا ثبوت ملے گا یہ چیز حرام ہے تو حرام کا ثبوت ملے گا لیکن اگر اس کے علاوہ اگر وہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے اس کا ثبوت اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کو بدتی بھی جائے اب اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے دلیل پوچھو کہ تم نے جو اس چیز کو حرام کہا ہے تو کیا قرآن میں اس کے حرام ہونے کا ثبوت ہے اگر وہ یہ کہیں کہ نبی نے نہیں کیا تو آپ ان سے یہی پوچھیں کہ کیا نبی کا کسی کام کرنا کرنا اس چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے یہ بتائیں اور کس اصول شریعہ کے مطابق اس چیز کے حرام ہونے کا دلیل ہے جس چیز کو نبی نے نہ کیا ہو اللہمہ ابن حمام فرماتے ہیں فتو القدیر میں کہ جس چیز کو نبی نے نہ کیا ہو ہاں اس کو ہمیں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت نہ رہا ہے لیکن اس کے حرام کہنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں اس کے حرام کا ثبوت ملے یا اس کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں اس کے جائز ہونے کا ثبوت ملے اگر نہ حرام نہ ناجائز نہ جائز اس کا ثبوت نہ مل رہا ہے تو وہ چیز مباہ ہوتی ہے اور مباہ کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن و حدیث کی عدالت میں بیدت کی کون ہے اس کو آپ اس ویڈیو کو سن کر کے آپ خود پیسنا کریں